اس کہانی کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آتمی اپنے بیٹے کو مانگی کنگ کی کہانی سنا رہا ہے کہ کیسے پانچ سو سال پہلے مانگی کنگ دیوتاؤں سے لڑ گیا تھا اور اس نے دیوتاؤں سے لڑ کر دیوتاؤں کو ہی ہیون سے باہر نکال دیا ایسا کر کے وہ بدہ کو اپنی پاورز دکھانا چاہ رہا تھا لیکن بدہ اس کی پاورز سے بریس ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کے سزا میں بدہ مانگی کنگ کو پانچ سو سال زمین پہ ہی رہنے کی سزا دیتے ہیں اور ایسے مانگی کنگ کو زمین پہ قید کر دیا جاتا ہے جو آتمی اپنے بیٹے کو مانگی کنگ کی کہانی سنا رہا تھا وہ لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں دوسری گاؤں میں جا رہے تھے لیکن راستے میں ہی ان کے اوپر کچھ ٹرولز حملہ کر دیتے ہیں جن ٹرولز کے حملے میں اس بچے کا باپ مارا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر اس کے موم بہت زیادہ دکھی ہو جکی تھی لیکن دکھ مانانے کبھی ان کے پاس وقت نہیں تھا کیونکہ دو ٹرولز ان کے اوپر ہی حملہ کرنے کے لیے انتق بڑھے تھے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے یہ عورت اپنی جان کی پرواہ کے بغیر وہاں بڑی سی پہاڑی سے جم کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ خود ماری جاتی ہے لیکن اس کا بیٹا پانی میں گر جاتا ہے یہ بچہ ابھی زندہ تھا جس کے اوپر ایک موگ کی نظر پڑتی ہے موگ اس بچے کی جان بچانے کے لیے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے بودہ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور اس کا نام لیور رکھا تھا تھوڑے ارسا گزرتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے ایک لیور بڑا ہو گیا ہے بڑا ہونے کے ساتھ تھا بہت زیادہ شرارتی بھی اس کی شرارتوں سے پورا گاؤں پریشان رہتا تھا موگ ہر ٹائم اسے یہی سمجھانے میں لگے رہتے تھے کہ اسے ایک موگ جیسے سمخیف کرنا چاہیے اسے کسی بھی انسان یا کسی بھی اور جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے وہ لیور کو یہاں پر میڈیٹیشن کرنے کو بھی کہتے ہیں لیکن لیور کو ان کی باتوں میں انٹرس نہیں تھا وہ تو کنگ فو سیکھنا چاہتا تھا اور کنگ فو سیکھ کر وہ اپنے گاؤں کی پروٹیکشن کرنا چاہتا تھا جہاں پر آئے دن ٹرولز حملہ کر دیا کرتے تھے ابھی وہ لوگ یہی بات کر رہی تھے کہ اچانک دوبارہ ٹرولز ان کے گاؤں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں کافی سارے گاؤں کے لوگ ان کے اوپر تیروں سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان ٹرولز کو کوئی اسے نہیں ہوتا وہ یہاں سے کافی سارے بچوں کو گھر ٹیپ کر لیتے ہیں لیکن ان ٹرولز کو پتا چلتا ہے کہ انہیں ابھی ایک اور لرکی کی بھی زیروں تھی جسے لینے کے لیے ایک ٹرول دوبارہ گاؤں کے اندر چلا چاہتا ہے اور جب یہ ٹرول بچی کو لیکن اس گاؤں سے نکل نہیں والا تھا تب ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے لیور اس کے لیے ایک ٹراب بنائے کھڑا ہے وہ بینہ دھرے پانی کی ایک بکٹ سے اس ٹرول کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور پڑی ہی چلاکی سے بچی کو بچا کر ایک باسکٹ بھی ڈال کر یہاں سے بھاگتے لگ جاتا ہے ٹرول بھی اس بچی کو لینے کے لیے لیور کا پیچھا کرتا ہے لیکن لیور بہت ہی تیزی سے وہاں سے بھاگتے بھاگتے گاؤں سے ہی باہر نکل آتا ہے جہاں موم بھی اسے ڈونتے ڈونتے پہاڑیوں میں آ چکے تھے لیور اس ٹرول سے بچتے ہوئے اس بچی کو بچانے کے لیے ایک کیو میں آ جاتا ہے اور یہ وہی کیو تھی جہاں پہ پچھلے پانچ سو سال سے منکی کینگ گیت تھا مہاں ایک برف کی چٹان تھی جسے غلطی سے لیور ہاتھ لگا دیتا ہے اور اس کے ایسا کرتے ہی اس چٹان سے تیز روشنی نکلتی ہے اور وہ چٹان ٹوٹ جاتی ہے جس کے اندر سے منکی کینگ باہر آتا ہے اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی ٹرولز بھی لیور سے وہ بچی لینے کے لیے اس کیو میں آ چکے تھے جن سب کو منکی کینگ دیکھ لیتا ہے اور اپنے کنگ فسکل سے سب ہی کو مزا چکا دیتا ہے سبھی ٹرولز کو مزا چکانے کے بعد منکی کینگ اس کیو سے باہر آتا ہے لیور جو کہ اس سے دیکھ کر امپریس تھا وہ بھی اس کے پیچھے بھی سے باہر آتا ہے لیور جب منکی کینگ سے بات کرتا ہے تو منکی کینگ یہاں اسے اپنا نکلی نام بتاتا ہے پھر لیور پہ چان گیا تھا یہ وہی منکی کینگ ہے جس کی کہانی اس کے پیرنٹس اسے چھوٹے ہوتے سنایا کرتے تھے وہ منکی کینگ سے بات کرنے کی کچھ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کیا پور کیا کیا کر سکتے ہیں آپ کو کون کون سے میجک آتے ہیں منکی کینگ تو اس کے بک بک سے پریشان ہو چکے تھے وہ لیور کو ڈائنٹ دیتے ہیں لیکن لیور یہاں اسے ڈہتا نہیں بلکہ ان سے بودھا کے پیارے میں سوال کرنے لگ جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کبھی بودھا سے ملے ہو کیا بودھا ہمیں سنتے بھی ہیں یا نہیں یہاں پر وہ اسے اس کی میجکل سٹک کے بارے میں بھی پوچھتا ہے جو منکی کینگ اپنے کان میں رکھا کرتا تھا لیکن منکی کینگ اب اسے نہیں نکال پا رہا تھا کیونکہ بودھا نے اس کی ساری جادوی پاورس دے لی تھی اور وہ اپنے جادو سے اسٹک کو اپنے کان سے باہر نکالا کرتا تھا منکی کینگ جو بھی نیور کی باتوں سے پریشان ہو رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اچانک سے پتھر سے بنا ایک ٹرول ان کے اوپر حملہ کر چکا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹرول بودھا کا ایک سپاہی ہے جس کا کام تھا منکی کینگ پر نظر رکھنا تاکہ منکی کینگ اس کی قید سے باہر نہ نکل آئے منکی کینگ کے پاس اس کی جادوی طاقتیں نہیں تھی اور جتنے اس کے پاس پاورس یا کنگفو سکلز تھی اس کے ذریعے وہ اچھے سے اسٹرول سے لڑا تھا پر اب وہ تھک جاتا ہے اسے لیے اسٹرول سے بچھنے کے لیے وہ یہاں سے بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑی سے گر جاتا ہے اس سے پہلے کہ یہ ٹرول یہاں پہ بھی منکی کینگ کے پاس آ جاتا لیور نوٹس کہتا ہے کہ اسٹرول کے پیچھے کچھ میجیکل سپیلز لکھے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کی وجہ سے پتھر سے بنائے یہ ٹرول ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے اور اسٹرول کے ساتھ ساتھ نیور بھی وہ بے ہوش ہو جکا تھا اور جب اسے ہوش آیا تو اس کے سامنے منکی کینگ تھا ضرور منکی کینگ نے ہی اسے بچایا تھا یہاں ہمیں دکھا چھواتا ہے کہ سبھی ٹرول جن کو منکی کینگ نے مارا تھا وہ اپنے مالکینی شیطان کے سامنے ہیں جس نے ٹرولز کو کافی سارے بچوں کو کرداب کرنے کا آرڈر دیا تھا تاکہ وہ اپنے عجیب و غریب ریچولز کے لیے ان کی بلی دے سکے اسے کہانیاں سنانے لگتا ہے کہ کیسے میرے بابا اور سبھی لوگ یہاں پہ آپ کی کہانیاں سنانے کرتے تھے ابھی وہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ لیور کو یہی قریب ایک مندر نظر آتا ہے جس میں بغیر سوچے سمجھے بوت چلا جاتا ہے اور یہاں اس کا سامنہ ہوتا ہے ایک بہت ہی موٹے آدمی سے اس سے پہنے کہ وہ لیور پہ حملہ کرتا لیور بھاگتے ہوئے باہر آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے یہ آتنی بھی وہ ان کا کھانا بھی لوٹ لیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ساتھ بھی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جادوی پگ ہے جس کے اندر شیپ شفٹ کرنے کی پاور ہے یعنی وہ اپنے آپ کو ترہ ترہ کے جانوروں میں بدل سکتا ہے اسی پگ کے بارے میں ہمیں ایک اور کہانی یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑے کینگڈم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا کسی ٹائم میں جنہی ایک انسان لیکن پھر اس نے اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے منکی کنگ سے لڑائی کی جو کہ ایک بادشاہ کو نہیں کرنے چاہیے تھی اسی لیے بدہ نے اسے سرزا کے طور پر ایک پگ میں بدل دیا لیکن اب وہ ان سب سے دوست نہیں کر لیتا ہے کیونکہ کافی سال اکھیلے رہنے کے بعد اسے دوستوں کی ضرورت تھی یہ لوگ ایک ساتھ آگے پڑھنا شروع کہتے ہیں اور یہی راستے میں ان کے اوپر ایک خطرناک ڈرائگن حملہ کر دیتا ہے منکی کنگ یہاں سب سے کہتا ہے بس یہ نامت ایسا کرتے ہی وہ ڈرائگن انہیں شاید سٹیچو سمجھ گئی یہاں سے ہی جا چکا تھا یہ لوگ اپنا سفر آگے شروع کرتے ہیں اور رات ہونے پہ ایک ہوتن میں رکھتے ہیں وہ نہیں جانتی تھے کہ اس ہوتن میں ڈیول کے ہی ٹرولز ہیں اب کیونکہ لیور اور منکی کنگ دونوں نے یہ ٹرولز سے پنگا لیا تھا اسی خصے میں یہ ٹرولز رات کے اندھیرے میں انہیں مارنے کا پلان کرتے ہیں اور اب اس سے پہلے کہ وہ لوگ انہیں مار دیتے وقت رہتے ہی منکی کنگ کو ان کی اصلیت پتہ چل جاتے ہیں جیسے ہی وہ منکی کنگ کو مارنے کے لیے اپنے اصلی روپ میں آتے ہیں منکی کنگ اپنی کونگفو سکلز کا استعمال کرتے ہوئے ان سے لڑتے ہیں اور بڑی ہی ہوشیاری سے انہیں ہرا دیتے ہیں ان کے لڑتے ہوئے ہی ڈیولینی شیطان اپنے اور ٹرولز پیچھ دیتا ہے جن سے لڑتے ہوئے منکی کنگ پہنچ جاتا ہے بوٹ پہ جتنے مرتبہ منکی کنگ ان ٹرولز سے لڑنے کے لیے اپنی کونگفو سکلز کا استعمال کر رہا تھا اتنی مرتبہ اس کے ہاتھ پہ لگی بدھا شیل جل رہی تھی جس سے اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا لیکن اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس دیکھ کو سہتے ہوئے لڑنا جاری رکھتا ہے اور اب سبھی ٹرولز کو ہرانے کے بعد منکی کنگ کا سامنا ہوا تھا ڈیولینی شیطان سے منکی کنگ جیسے ہی ڈیول کے اوپر حملہ کہتا ہے ڈیول اپنی جادوی طاقتوں سے اس کے ہی سملے کو نہ صرف روک لیتا ہے بلکہ پوری طرح منکی کنگ کو ہرا دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کی جادوی طاقتیں نہیں تھیں اب یہاں منکی کنگ اور لیور کے پاس جو بچی تھی جو ڈیول کو چاہیے تھی اپنے سیکریفائز کے لیے ڈیول اس بچی کو لے کے چلا جاتا ہے اس بچی کے جانے کا منکی کنگ کو تو افسوس تھا ہی لیکن لیور بھی دکھی تھا کیونکہ وہ بہت میند سے اس بچی کو بجا کرنایا تھا وہ اب منکی کنگ سے کہتا ہے کہ آپ کو اس بچی کو بجانے کے لیے جانا چاہیے لیکن منکی کنگ اتنا زبطہ خوصے میں آ چکا تھا کہ وہ خوصے میں لیور سے کہتا ہے مہنے سب کو بچانے کا ٹھیک کا نہیں لیا ہوا اپنے ماں نے خود سالف کرو ان لیور کو منکی کنگ کی یہ باتیں دکھی کر گئیں تھی اور وہ اس بچی کو بچانے کے لیے اکیلا چلا جاتا ہے منکی کنگ اس ٹائم بودھا سے بھی نراز تھا کیونکہ بودھا نے اس کی ساری جادوی طاقتوں پر ایک پروٹیکٹیف شیلڈ لگا دی تھی جس کے وجہ سے وہ داکتوں کو یوز نہیں کر پا رہا تھا وہ چنلاتے ہوئے انشینز کو دورنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ نہیں ٹوٹتی تو منکی کنگ یہاں اداس ہو کر بچان اپنے آپ کو پانی میں پھینک دیتا ہے اور پانی کے اندر اسے ملتی ہے اپنی ہی ایک ڈال جو کہ ان لیور کی تھی وہ یہ بات جانتا تھا منکی کنگ جیسے اس ڈال کو پکڑتا ہے تو اسے لیور کا ویان آتا ہے لیور کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے لیور کو اکیلا چھوڑ دیا وہ بھی اس مشکل کڑی میں اسے لیور کی مدد کرنی چاہیے وہ اب اپنے آپ کو ہوش میں لکھیا آتا ہے اور لیور کی مدد کیلئے جانے کا فیصلہ کرتا ہے جبکہ لیور کو تو ہم ڈیول کی کیف کے پاس دیکھ رہے تھے اس کیف کے قریب جا کر وہ دیکھتا ہے کہ ڈیول اس بچی کا سیکریفائز کرنی ہی والا تھا وہ چھپکے سے اس بچی کو بچانے کیلئے آگے بڑھتا ہے اور یہاں ایک ٹرول کی نظر اس کے اوپر پرشا دی ہے اس سے پہلے وہ لیور کو نقصان پہنچاتا یہاں پر موک بدھا بھی پہنچ جاتے ہیں جنہوں نے لیور کو پال کی بڑھا کیا تھا اور وہ لیور کو ڈھونٹے ڈھونٹے ہی یہاں آئے تھے یہاں وہ ورڈ موک سے کہتا ہے یہاں وہ موک بدھا سے کہتا ہے میں جان گیا ہوں کہ بدھا ہماری پریئر سنتے ہیں میں یہاں کسی کو ہلپ کے لیے بلا رہا تھا اور آپ آگئے آج کے بعد میں ہمیشہ ان سے پریئر کیا کروں گا جواب میں موک بدھا اسے کہتے ہیں کہ فی الحال میں نے تمہیں بہت مشکل اس سے ڈھونٹا ہے اور یہاں سے تم چلو ان کی انی باتوں کے دوران یہاں پر ڈیویل آج آتا ہے جو ان دونوں کو ہی ایک پنجرے میں قید کر دیتا ہے انہی بچوں کے ساتھ جن کا وہ سیکریفائز کرنے والا تھا اس سے پہلے کہ یہ پورا پورا کیج آج میں چلا جاتا کیا ڈیویل اس کے ساتھ کچھ پورا کر دیتا اور موک اپنا دماغ چلا دیتے ہیں اور اسی گول بنے ہوئے کیج کو اس طریقے سے گماتے ہیں کہ یہ کیج پہلے یہاں کھڑے ہوئے ٹرولز کو لگتا ہے جو اس کیج کی حفاظت کر رہی تھے اور پھر وہ اس کیف سے باہر نکلاتا ہے یہاں پر ڈیویل دیکھتا ہے کہ چاند پہ گرہن بھی لگنے والا تھا اسے گرہن لگنے سے پہلے پہلے اپنا سیکریفائز پورا کرنا تھا اور اگر ایک مرتبہ گرہن لگ جاتا تو اس کی سیکریفائز کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اب سیکریفائز تو لیور اور موک بدھا کی وجہ سے رک گیا تھا اسے لئے ڈیویل اپنا سارا غصہ لیور پر اتار نکلنے کے اسے اٹھا کر یہاں سے سمندر میں پھینکنے والا تھا کہ تب ہی یہاں وہی ڈرائگن آ جاتا ہے جسے ہم پہلے بھی ایک مرتبہ مووی میں دیکھ چکے ہیں یہ ڈرائگن پہلے لیور کو بچاتا ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے ڈیویل کے سبی ڈولز پہ حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے آخر میں وہ ڈیویل پہ بھی اٹیک کرتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی داکر دہی تھی کہ وہ ڈیویل کو مار پائے اس لڑائی میں وہ خود نہ پھنچ جائے اسی لئے وہ یہاں سے بھان جاتا ہے اتنے دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مانکی کنگ بھی آ چکا تھا اور موک بودھا اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے یہاں پر وہ پیگ جو مانکی کنگ اور لیور کے ساتھ تھا وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے سے مانسٹر میں بدلتی ہوئی ڈیویل کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن ڈیویل کی جادوی داکتوں کے آگے وہ کچھ نہیں تھا ڈیویل اسے واپس چھوٹے سے پیگ میں بدل دیتا ہے اس دوران ہم دیکھیں یہ کہ مانک بودھا نے لیور کے ساتھ مل کر اس بچی کو بچان لیا تھا جن کو ان کی گاؤں سے ہی ڈیویل کی ٹولز نے کٹناپ کیا تھا اب یہاں ڈیویل کے اوپر فائنلی مانکی کنگ حملہ کرتا ہے مانکی کی اپنی اچھی کنگفو سکلز کا استعمال کرتے ہوئے ڈیویل کو اچھا سبق سکھا رہا تھا ڈیویل مانکی کنگ سے جیت نہیں پاتا اور جب وہ ہارنے والا تھا تب وہ اپنی ماجیکل پاورز کا یوز کرتا ہے مانکی کنگ کو ہارانے کے لیے جس حملے کی وجہ سے مانکی کنگ دور جا کر کرتا ہے لیکن اس مرتبہ وہ اپنی پاورز کو اکٹھا کرتے ہوئے دوبارہ ڈیویل کے سامنے جاتا ہے اور اس کی ماجیکل پاورز کو توڑتے ہوئے اس کے اوپر ایک زوردار بنچ کرتا ہے ایسے میں ڈیویل پہاڑی سے نیچے گر چکا تھا انہیں لگا کہ یہ لوگ ڈیویل کو ہرا چکے ہیں پر ان کی سوچ کلت تھی کیونکہ ڈیویل نیچے سے ایک بہت بڑے سے مانسٹر کے روپ میں اب ان سب لوگوں کے اوپر حملہ کرتا ہے ایک ایسا خطرناک حملہ جس کی وجہ سے یہاں پہاڑ کی چوٹی بھی ٹوٹ گئی تھی ہر چیز یہاں ہلنے لگی تھی اور سیچویشن کو اتنا خطرناک ہوتے دیکھ کر مانک بودھا لیور سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکل رہ چاہیے لیور جانے سے پہلے یہاں مانکی کین کو ٹھونٹا ہے جو پہاڑیوں کے درمیان میں پھسا ہوا تھا اور اوپر سے ایک چٹان بھی اس کے اوپر گنے والی تھی لیور اپنی جان کی پروان نہ کیے بغیر مانکی کین کو بچانے کے لیے بہا جاتا ہے اور ان دونوں کو یہاں پر ڈیویل دیکھ لیتا ہے مونسٹر بنا ہوا ڈیویل ان دونوں کے اوپر ایسا حملہ کرتا ہے جس حملے سے بچنے کے لیے یہ لوگ جیسے ہی یہاں سے بھاگتے ہیں تو بھاگتے ہوئے لیور کا بیلنس خراب ہوتے ہی وہ چٹانوں سے نیچے گر جاتا ہے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی چٹانیں گر جاتی ہیں اور ایسے وہ مر جاتا ہے لیور کی موت کو دیکھ کر مانکی کینگ بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اس کے دکھ نے اس کے اندر ڈیویل کے لیے وہ ساپ بہت زیادہ بھرتیا تھا اور اسی خستر کی وجہ سے اس کے ہاتھ پہ لگی بدھا کی شیلڈز ٹوٹ جاتی ہیں جن کے ٹوٹنے کی وجہ سے مانکی کینگ کو بہت درد ہوتا ہے اور انہی شیلڈز کے ٹوٹنے کی وجہ سے اب اس کی ساری میجیکل پاؤورز اس کے پاس واپس بھی آ چکی ہیں مانکی کینگ یہاں پہ اپنے آپ کو ایک آکتور مانکی کینگ کے اندر ٹرانسفارم کر رہتا ہے اب اس نے اپنے کان میں سے اپنی میجیکل سٹک بھی باہر نکالی تھی جن سے ڈیول کے اوپر حملہ کرتے ہوئے وہ ڈیول کو بری طرح ہمارا رہا تھا اور انہی کی پاؤورز کا استعمال کرتے ہوئے آخر وہ ڈیول کو ہرانے میں کامیاب رہا ڈیول کے مرنے سے اور ٹرولز کے ختم ہونے سے ویسے تو اس گاؤں کے سبھی لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن یہ سبھی لوگ دکھی تھے کیونکہ لیور مر گیا تھا یہ دکھ تو مانکی کینگ کو بھی تھا اور شاید یہ کبھی نہ ختم ہوتا لیکن اس کے ساتھ بھی کہانیاں کتم ہو جاتی ہے